سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئر کیجئے اور یہ ویڈیو ٹیم پاس کی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے سونچ اور فکر کرنے کی لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے آج ہندوستان میں نیا خانون لانے کی بات مکمل ہو گئی ہے راج سبا اور لوگ سبا میں سی اے بھی پاس ہو چکا ہے سیٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ویل پاس ہو چکا ہے وہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے شاہد بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا یا معلوم ہوگا ان لوگوں کو جو ایجوکیٹڈ لوگ ہے اور وہ لوگ پروٹیس کر رہے ہیں پروٹیس کر رہے ہیں حکومت سے ڈیمینڈ کر رہے ہیں کہ یہ بل واپس لے کیونکہ اس بل سے ہندوستان کے مسلمانوں کی حالات بہت خراب ہونے والے ہیں لیکن بی جے پی گورنمنٹ بی جے پی گورنمنٹ یہ لوگ سبا میں راس سبا میں جھوٹ بور رہی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی نقصان اس کے اندر نہیں ہے اگر آپ سیٹیزنشپ ایمنٹمنٹ بل پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں کا کس طریقے سے اس کے اندر نقصان ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کے اندر ہندوں کا بھی اتنا ہی نقصان ہے دلیتوں کا بھی اتنا ہی نقصان ہے آپ دیکھئے امیر شاہ کا یہ انٹرویو اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں انرسی 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 جو اپوزیشن ہے بی جے پی کا جو اپوزیشن ہے یا کہ جسے ترور پارٹی ہے ان کا یہ عارف ہے کہ بی جے پی یہاں انرسی کر کے یہاں سے بنگالیوں کو ہٹانا چاہتے ہیں بھگانا چاہتے ہیں تو جس کے پاس کوئی کاکجاد نہیں ہے دستابیز نہیں ہے ان کو سب ہٹایا جائے گا یہاں سے ایک خوف پھیل رہا ہے دیکھئے ترنمول کانگریس خامخا خوف پھیلانے کا کام کر رہی ہیں اکیلے انرسی بول کر انرسی کی کلپنا سی اے بی کے ساتھ جوڑی ہے میں سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلے سٹی جنسیب ایمنمنٹ بھی لائے گا وہ سارے ہنڈو جائن سیکھ بہود اور کرسچن سرنارتھیوں کو ناگریک بناے گا اور اس کے بعد جو گھوش پیٹھیے بچیں گے ان کو نرسی کے اندر چنہیت کرنے کا کام کرے گا تو یہ جو بھے پھیل آیا جا رہا ہے اسے کسی کو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں سارے ہنڈو سی دیکھا آپ نے ہندوستان کے گریر منتری ہوم منسٹر امیش شاہ نے کتنی صاف طریقے سے جھوٹ کہا ہے اور یہ کہا رہے ہیں کہ کسی کو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھئے اس کے اندر نام کن لوگوں کا لیے ہے مسلمان کا نام نہیں لیے ہے لوگ اگر یہ سارے لوگوں کو سٹیزن سیپ ایمنمنٹ بل کے تحت ان کو سٹیزن سیپ مل جائے گی تو بچے گا کون مسلمان بچے گا اب مسلمانوں سے دستاویس پوچھیں گے دستاویس نہیں بتانے پہ ان کو کیا کریں گے ڈیٹیکشن کیم میں رکھا جائے گا ڈیٹیکشن کیم کیا ہے کیا ہے یہ اسم میں چھے ڈیٹینشن کیمس ہیں کوکرہ جھار کے علاوہ یہ گوالپاڑا تیزپور ڈیبروگر سلچر اور جورہارٹ میں ہیں ان میں سے کیول کوکرہ جھار مہیلاؤں کے لیے بنا ہے جیل میں بنے ان کیمپس کے اندر حالات جیل سے بھی بدتر ہیں ہماری جانکاری کے انصار سو سے زیادہ مہیلاؤں کے لیے صرف چار نل دو باثروم اور ٹوائلٹس ہیں ان سب کو ایک بڑے سے ہال میں رکھا جاتا ہے اکثر گمبیر دھاراؤں میں سزا کاٹ رہے اپرادیوں کے ساتھ ان میں سے کئی عورتوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کئی سالوں سے قید ہیں آخر ڈیٹینشن کیمپس میں رہتا کون ہے سندے کی بنا پر اسم کی بارڈر پولیس کسی بھی نواسی کو فورینرز ٹریبنل بھیج سکتی ہے وہاں ناغرکتہ پرماند کرنے کا ذمہ آروپی پر آ جاتا ہے اسے اپنی اور اپنے پریوار کی بھارتیے ناغرکتہ صدی کرنے کے لیے سرکاری کاغذات اور جج کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے پر فورینر ٹریبنل راج سرکار کے گرہ منترالے کے انترگت آتے ہیں اور عام بکیل بینہ پریاب پرشکشن کے ایفٹی کے جج بنا دیا جاتے ہیں ان کا پورا کام بند دروازوں کے پیچھے چلتا ہے جہاں میڈیا نہیں پہنچ سکتی ہے آنکڑوں کے انسار قریب پچاس پرتیشت کی سنوائی آروپی کی غیر موجودگی میں ہی کر لی جاتی ہے اور بینا اس کی سنے ہی انہیں ویدیشی گھوشت کر دیا جاتا ہے ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ اسم سرکار نے سب سے ادھیک لوگوں کو ویدیشی گھوشت کرنے والے فورینر ٹریبنلز کو پروسکرد بھی کیا ہے ان سب کے چلتے اسم کے فورینر ٹریبنلز کی نشپکشتہ پر لگاتار سوال اٹھتے آ رہے ہیں پر ڈیٹینشن کیمپز کا راستہ فورینر ٹریبنلز سے ہی ہو کر نکلتا ہے ڈیٹینشن کیمپ میں رہ چکے کچھ لوگوں سے ہم اسم میں ملے ہیں ان کی کہانیاں دل دہلا دینے والی ہیں رشمینارہ بیگم کو جب ان کے گھر سے کھینچ کر ڈیٹینشن کیمپ لے جائے گیا تو وہ تین مہینے کی پریگننٹ تھی ان کا قصور بس اتنا تھا کہ ان کے ایڈنٹیٹی ڈاکیمنٹس میں معمولی غلطیاں تھی جیل میں نفیسہ کا جنم ہوا نفیسہ کو تو معلوم بھی نہیں کہ اسی کی وجہ سے آج رشمینارہ ڈیٹینشن کیمپ سے باہر آئی ہیں دوسری طرف کیمپوں کے اندر رہ سمیں موتوں کا سلسلہ جاری ہے مرنے والوں کے پریواروں کو سرکار کی طرف سے اکثر کوئی صفائی نہیں ملتی کن پرستیتی میں مرے انہیں کیا ہوا تھا کسی کو نہیں معلوم سبرتو دے گوال پاڑا ڈیٹینشن کیمپ پہنچنے کے کچھ دنوں میں ہی چل بسے ان کے پریوار کو ابھی بھی وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ سبرتو ان کے بیچ نہیں رہے اس ڈیٹینشن کیمپ میں رکھ کے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کی ہندوں کو ہلاک کرنے کی یہ سادیش کی جاری ہے ہندوستان کو اسرائیل بنانے کی یہ سادیش کی جاری ہے ہندوستان میں جو فوج ازرائیلی حکومت جو مسلمانوں کو عذیتیں دے رہی ہے وہ یہاں پہ دینے کی سادیش کی جاری ہے یہ مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس کرنے کی ایک پوربن سادیش ہے یہاں پہ مسلمانوں کو ہندوستان کے ناغرے کی سے ہٹانے کی سادیش ہے مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کرنے کی سادیش ہے ہندوستان میں جب سے بی جے پی حکومت آئی ہے کوئی بھی ڈولپمنٹ کا کام نہیں کہ آپ اسٹی اٹھا کے دیکھ لیجئے دوہدار چودہ سے آج تک بی جے پی حکومت جب سے دوہدار چودہ سے حکومت بنائی ہے کون سا ڈولپمنٹ کا کام کی ہے دیکھیں آپ دوہدار چودہ سے آج تک یہ بی جے پی پارٹی ہندوستان کے لوگوں کو اور ہندوستان کو صریف تباہ کر رہی ہے تباہی تباہی کی طرف جا رہی ہے آپ چاہے جی ایسٹی کے نام پہ دیکھ لیجئے یا نوڑ بندی کے نام پہ دیکھ لیجئے ہر چیز کے مہنگائی کی چیز پہ دیکھ لیجئے ہر چیز بیچا جا رہا ہے بی اے سینل ہر وہ چیز کو تباہ کر کے رکھے اور یہ مہنگائی کی طور پہ نہیں ہے جیسا مارکٹ میں کوئی چیز مہنگائی کی آتی ہے پبلک پریشان ہوتی ہے ایک نیاب اللہ کے لوگوں کا دماغ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو میرے بھائیو یہ ہندوستان ہم ہندو مسلمان بھائیوں کا ہے ہم کو ڈننے کی ضرورت نہیں ہے ہم پورے مل کر ہم پورے مل کر حکومت سے لڑیں گے ہم پورے مل کر حکومت سے یہ ڈیمانڈ کریں گے ہم سپریم کورٹ سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ بل کو ریبل کرے یہ بل کو واپس لے یہ بل ہندوستان کی ڈیموکریسی کے خلاف ہے یہ ہندوستان کے ڈیموکریسی کا ختل ہے ہندوستان میں جو ہمارا سبیدان بابا امبیٹکر صاحب نے بنایا اس سبیدان کے خلاف ہے اس سبیدان کا ختل کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے کیا ہمارے جوانوں نے کیا ہمارے پوروجوں نے کیا ہمارے پرکھوں نے کیا ہمارے باپ داداؤں نے اسی لیے ہندوستان کے لیے گولی کھائی اسی لیے ہندوستان کے لیے اپنا خون اور ہماری جان دی ہمارا سب چیز لٹا ہے ہم ہندوستان کے لیے یہ ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں یہ ہندوستان مسلمانوں کا سکھوں کا ہندووں کا سب کا ہے ہم یہ ڈیوائیڈن رول سے ڈرنے والے نہیں ہیں کپیل سنبل صاحب نے بہت اچھی بات کہی مسلمان کوئی امیشہ سے کوئی بی جے بی کی حکومت سے ڈرنے والے نہیں ہیں کوئی سی ای بی سے کوئی اینار سی سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں ہندوستان کے سارے ہندو مسلمان بھائیوں سے کہ روڈوں پہ نکل جائیے فوٹس کرجئے کب تک سوگے آپ لوگ باہر نکلیے اور حکومت سے ڈیمانڈ کریے کہ یہ خانون کو بدل دے کہ یہ خانون کو واپس لے لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ